بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست کے ہمارے اتنی بھی اس وقت بسات بشی ہوئی ہے سیاست کی اس کے سارے فیصلے لندن میں ایک وہ شخص کارا ہے جو کہ مفرور ہے اشتہاری ہے آپ کی عدالتوں کو مطلوب ہے وہ شخص ہمارے فیصلے کر رہے ہیں سو مچ سو کہ آپ کے آرمی چیف کی تکلری جیسا اہم معاملہ بھی یہ ان کے اپنے رقین کہہ چکے ہیں جو سمبلی کے رقین ہیں جو ان کے اپنے ایمنیسٹریز ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے تو پہلے پوری کی پوری ایک پلٹون ہمارے خرچے پر ٹیکس پیر کے خرچے پر لندن جاتی ہے وہاں پہ جاکے مشورے ہوتے ہیں مشاورت کے بعد ان کو بھیجا جاتا ہے امریکہ امریکہ میں جو تماشے ہوئے جو مزاک ہوئے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے امریکہ سے انہوں نے پاکستان واپس آنا تھا لیکن کیونکہ مال مفت اور دلے بے رحم ہے وہاں سے وہ نکل کے سیدھا واپس دوبارہ لندن چلے گے دوبارہ مشاورت شروع ہو گئی پھر ان کی اپنی میٹنگز شروع ہوئیں اور اس میں ایک فیصلہ یہ کیا گیا مفتہ اسمائل کو فارغ کر دیں یہ آڈیو لیکس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہو گئے کہ مریم نواز صاحبہ بار بار یہ کہہ رہی تھی شہباز شریف صاحب کو کہ یہ مفتہ کی تو بہت شکایتیں آ رہی ہیں یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا کیا کر رہی ہے ہمارا مذاب پڑھا رہا ہے ہر طرح سے شکایتیں آ رہی ہیں تو فیصلہ کر لیا گیا اور مفتہ اسمائل کی قربانی دے لی گئی اور دی کیوں گئی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں مفتہ اسمائل صاحب نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات اپنا بیان رہنے جاری کر دی وہ کہتے ہیں جی میں نے زباری صیفہ دے لی ہے پاکستان واپس پہنچ کے میں ان رائٹنگ تحریر تو آپ لے بھی صیفہ دے لوں گا تو اس وقت مفتہ اسمائل صاحب وزیر خزانہ نہیں ہیں کون آراجین کے جگہ اسحاق ڈار صاحب نواز شیر صاحب کے سمدھی تمام پوزیشنز تمام طاقت تمام اہدے اپنے خاندان کے اندر رکھنے ہیں چاہے وہ پرائیر منسٹر ہو چاہے وہ چیف منسٹر ہو چاہے وہ اہم تقرریہ ہو اہم اداریں ہو ہر جگہ پہ اپنا رشتہ دار چاہیے سارا پیسہ اپنے خاندان کے اندر آنا چاہیے باہر کچھ نہ جائے عجیب سوچ ہے اب آپ اندازہ لگائیے احساق ڈار صاحب کون ہے احساق ڈار صاحب وہ ہیں جو پرویز مشعلف کے دور میں لکھ کر دے کر گئے تھے کہ منیل ڈانٹرنگ کے اوپر کس طریقے سے لوگوں نے کام کیا تھا کس طریقے سے ان کو استعمال کیا تھا اور باقی لوگوں کو استعمال کیا تھا یہ ان کا تحریری بیان ہے یہ کہہ کے تحریری بیان دے کے سعودی عرب آگے تھے نو سال کے بعد واپس آئے ہیں اس کیس کو ٹائم بارڈ کر دیا گیا دوبارہ یہ کیس کھولا گیا کس دور کے اندر زرداری دور کے اندر پھر اس کے اوپر تحقیقات ہوئی ہیں پھر سارے معاملات ہوئے جب یہ لوگ فسنے لگتے ہیں بھاگ گاتے ہیں تو وزیر آزم کے تیارے میں بیٹھ کے دوبارہ یہ شخص پاکستان سے بھاگ گیا کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک شخص یہ وہی شخص ہے جو پاکستان میں نہیں ہے لیکن اس کو پاکستان میں نہ ہوتے ہوئے بھی سینٹر بنا دیا گیا اس شخص نے سینٹر کا اوتھ نہیں لیا حلف نہیں اٹھایا ابھی تک اب یہ کہتے ہیں واپس آئے کرتے ہیں میں نے سینٹر کا حلف بھی اٹھانا ہے تو یہ اتنے سال کے بعد اتنے سال سے سینٹر ہیں بغیر حلف کے اور بغیر پاکستان میں ہوتے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کوئی بھی شخص کسی بھی دنیا کے حصے میں بیٹھ کے آپ کی سینٹر کا حصہ بنگ سکتا ہے یہ ایک مزاق نہیں ہے تو کیا ہے تو یہ وہی شخص ہے اور یہ وہی شخص ہے جنہوں نے کئی سالوں تک ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طور پر سٹیبل رکھا ہوتا ہے جیسے ہی اس نے وہاں سے اپنا ہاتھ اٹھایا آپ کا ڈالر بے کابو ہو گیا یہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا یہ وہی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں ہماری معاشی پولیسی یہ بڑے معاشی ایکسپرٹ ہیں یہ بڑے ماہر ہیں اور یہ ڈالر کی قیمت نیچے لے آئیں گے دیکھیں گے کیسے نیچے آتی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد جی یہ آپس کے اندر ہی خاندانی بندر بانٹ کر رہے ہیں سیٹوں کی تو اس آگڑاٹ صاحب کی واپسی کا پلان تھا این اور اٹو کا یہ ایک حصہ تھا یہ آپ نے دیکھ لیا عدالتوں سے کس طرح سے ان کو ریلیف ملا ہے ابھی آگے اور لوگوں کو بھی ملے گا اور انہی لوگوں کو مزید سے مزید ریلیف ملتے رہیں گے ان کے لیے آسانیاں ہوتی رہیں گے طاقتور ہوتے ایک دفعہ پھر اور ایک اور چیزہ آپ کے سامنے رکھیں گے مریم اورنگزید صحبہ ایک مرتبہ پھر عوام کے کہہر کا نشانہ بن گئی سنٹرل لندن کے اندر وہ کہیں کافی پینے جا رہی تھی تو لوگوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا چورنی چورنی کے دنارے لگایا جس کے اوپر نولی کی طرف سے بہت زیادہ احتجاجی بیانات آئے ہیں کہ یہ ایک عورت کی عزت ہے اور فرانہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے گھروں کی عورتوں کی عزت ہے کسی اور کے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بن عظیر صاحبہ اور ان کی والدہ کی برہنہ تصویریں جہادوں سے پھکوائی تھی جھوٹی تصویریں یہ وہی لوگ ہیں جو رات کے اندھیروں میں لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑ کے اور پھلان کر چادر اور چار دیواری کا قدوس پہمال کر کے ابھی کچھ مہینے پہلے کچھ ہفتے پہلے یہ لوگ لوگوں کے گھروں میں گھس گئے تھے انہوں نے پولیس کونوں کو ماں پہ گھس آیا تھا ان کو گھسیٹا تھا عورتوں کی روتی ویڈیو بچوں کی روتی ویڈیو تو آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عورتوں کے موہ کے اندر گولیاں ماری تھی مارل ٹاؤن کے اندر مارل ٹاؤن ثانیہ میرے خیال میں آج تک آپ لوگوں کو بھولا نہیں ہوگا تو یہ وہی لوگ ہیں اور جنہوں نے ادامہ اقبال کی بہو کے گھر کے اندر بھی یہی کیا ٹکرے مار کے ان کی گھر کے دروازے کو توڑا گیا ان کے اندر گھر کے داخل گوا گیا رات کے پچھلے پہر ان کو بھی انہوں نے عزت نہیں دی اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پنکی پیرنی کے نام سے بلاتے ہیں آپ کے عمران خان صاحب کی بیگم کو جو ان کی اہلی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور فرہ خان کو فرہ گوگی کے لکف سے یہ لوگ بلاتے ہیں کیا آپ نے کسی کے اور کے مو سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے مو سے اسطلاح کے الفاظ سنے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ بلکل بیشنگ کرتے ہیں لیکن کیا سیاسی طور پہ ان خواتین کا میں خاص طور پہ ہوں گا کہ جو گھروں کے اندر بیٹھی ہیں ماضی کے اندر میں یہ کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی اہلیہ شہباز شریف صاحب کی اہلیہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آج تک کسی بھی مخالف میں پی ٹی آئی کے بات نہیں کرتا ہے کسی بھی مخالف جماعت نے ان کے نام بگاڑ کے اور ان کو ظلیل کرنے کی کوشش کی ہے اس طرح سے ان کو مخاطب کی ہے کبھی وہ اس کو عمران خان صاحب کی اہلیہ کو جادو کرنی کہتے ہیں کبھی پنکی پیرنی کہتے ہیں فرا کا نام فرا خان تھا اس کو فرا گوگی کرتی ہے یہ ان کا شیوہ ہے یہ ہمیشہ سے آپ کی گھروں کی خواتین کی عزت اچھالتے ہیں یہ نون لی کا خاصہ ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں میں ان کو بڑا پرانہ جانتا ہوں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کیونکہ میں کافی قریب سے ان کو دیکھ چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی گھر کی خواتین بہت بیٹیوں کے ساتھ کیا صلوک کیا کیسی سے آپ کے سامنے ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن ایسا بھی ہویا کہ مرد جو ہیں وہ ان کے گھروں کی عورتوں کو اٹھا کر لے کے گئے اور ان پر تشدد کیا یہ واقعہ بھی ایک سامنے ہے بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں کو تھوڑا ذہن پر زور دیں آپ کو یاد آ جائے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی عزت کی بات کر رہے ہیں آج کیونکہ مریم اور انگزیب کے اوپر عوام نے جملے کسے ہیں اور ایسا تماشا مجھے سمجھ نہیں آتی ہم لوگ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ اس قسم کا پیسہ مجھے چاہیے کہ میں جا رہا ہوں سڑک پہ اور لوگ مجھے روک کے چور چور کے نارے لگائے مجھے گالیاں نکالیں پاکستان کے اندر تو یہ لوگ سیکیورٹی کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ بدماش بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں سرکاری بھی اور پرائیویٹ بھی پروٹوکولز کے ساتھ چلتے ہیں تو یہاں تو یہ چیزیں کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن باہر کے ملکوں میں ازادیے رائے کیا بڑے یہ لوگ خیال کرتے ہیں کسی نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سپیکر کے اوپر نارے لگائے ان کے ایک ایک چیز کے اوپر خاتون کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ دو ہزار پاؤنڈ کا بیک لے کے پھیڑ رہی ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے بہت مہنگی شاپنگ کیا ہے امریکہ کے اندر بھی اور یوکے کے اندر بھی تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ہمارے پیسے ہیں کونسا ایسا منسٹر ہے جس کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے کہ وہ دو ہزار پاؤنڈ کا بیک لے لیں کیا یہ پاسیبل ہے اگر ہے تو کیسے ہے میں نے بھی منسٹر اڑباؤ جی کتے میں نے بھی الیکشن اڑباؤ الیکشن میں لڑوائیں کسی مخصوص میں جس کے اوپر مجھے بٹھا دیں جیسے ہوتے ہیں پھر میں بھی انجوائے کروں ہماری ساری عوام کو پھر یہ حق ہونا چاہیے تو یہ ہیں جی ان کے حالات جہاں بھی جا رہے ہیں ضلیل و خوال ہو رہے ہیں رسوہ ہو رہے ہیں لیکن چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے یہ ہے جی ان کا اصول خاندانی سیاست خاندان کے اندر نشستیں بانٹی جا رہی ہیں دبا دب دڑا دڑا اینر اٹو لیے جا رہے ہیں یہ ہمارے ملک کا حال ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے سوچئے اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں تو کیجئے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے پیاروں کا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال کیجئے اللہ نے کے باندھ